دوستو بیہار کے سمستی پور سے ایک شناخ خبر سامنے آئی ہے اس خبر کو بتاتے ہوئے مجھے خود شرم آ رہی ہے لیکن یہ خبر آپ کو اس لیے بھی بتانا ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ کو بتاؤں گا نہیں تب تک شاید آپ خبردار ہوں گے نہیں آج آپ کو یہ بھی بات معلوم چل جائے گی کہ آخر کیوں شراب بندی ضروری ہے کس طرح سے شراب انسان کو شیطان اور حیوان بنا دیتا ہے اس کا اندازہ آپ کو اس خبر کے بعد معلوم چل جائے گا کہ کس طرح سے بیہار کے سمستی پور میں ایک پتہ حوسی بن جاتا ہے ایک پتہ شیطان بن جاتا ہے ایک پتہ حیوان بن جاتا ہے اور اپنی چھ سال کی نابالک بچی کے ساتھ بالاتکار کرتا ہے جی ہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے اس بیہار میں جہاں پر شراب بندی ہے اور یہ پول کھولتا ہے بیہار کی سلطنت کا بیہار کی سرکار کا کہ یہاں پر کس طرح کی شراب بندی ہے کہ ایک پتہ کو شراب ملتا ہے اور یہ پول کھولتا ہے اس سماج کے ان انسانوں کا کہ آخر ان کی حقیقت کیا ہے کہ اگر شراب بندی نہ ہو تو یہ لوگ کیا سے کیا کر بیٹھیں گے پورا معاملہ آپ کو بتاتے ہیں پورا معاملہ بیہار کے سمستی پور زلے کا ہے جہاں ایک ویکٹی جو ہے وہ شراب پیتا ہے اور شراب کی نشہ میں نہ صرف اپنی بیٹی کا بالاتکار کرتا ہے بلکہ اس کی جان بھی لے لیتا ہے سوچئے یہ کتنی شرمناک خبر ہے ایک ایسا رشتہ جس رشتے کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا میں سب سے پیارا اور دنیا میں سب سے خوبصورت رشتوں میں سے ایک رشتہ جو ہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ بیٹی کے لیے اس کی زندگی کا پتی پرمیشور سے زیادہ بہترین اور خوبصورت رشتہ اس کے لیے اپنے جیون میں باپ اور بیٹی کا ہوتا ہے لیکن وہ رشتہ کس طرح سے شرمشار ہوا اس کا اندازہ آپ اس خبر کے بعد لگا سکتے ہیں پورا معاملہ بیہار کے سمستی پور کا ہے جہاں سمستی پور میں پانچ جنوری کو کھانپور تھانا چھتر میں جھاڑی سے ایک بچی کی لاش ملتی ہے اس معاملے میں گرووار شام پولیس نے بڑا کھلا سا کیا ہے چوکانے والی بات یہ ہے کہ یہاں بچی کا ریپ ہوا تھا اس بچی کا اور اس کارن اس کے نچلے انگ میں کافی رکت بہا اور اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے پولیس نے یہاں بھی بتایا ہے کہ اس حیوانیت کو اس کے نشیڑی پتا نہیں انجام دیا ہے مطلب کسی اور نے نہیں یہ سارا کسارا کیا جو ہے اس کے اپنے باپ کا ہے پولیس نے آروپی پتا اور لاس ٹھکانے والے ایک انپریجن جو کہ کشور ہے نابالک ہے اسے گرفٹار کیا ہے مطلب باپ نے اور اس کے ساتھ اسی کے پریوار کا ایک لڑکا جو ہے انہیں اس نے مل کر کے اس کی بوڈی کو جو ہے وہ ٹھکانے لگانے کا کام کیا تھا اس نے جھاڑی میں پھیک دیا تھا اس معاملے میں اسے سپی سنجے پانڈے نے سمویلن کے دوران اکت جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ پچھلے دنوں بچی کی لاش ملنے کے بعد گرامینوں نے بچی کی ماں پر ہی کئی طرح کے گمبیر آروپ لگا دیئے تھے مطلب کس پہ آروپ لگ رہا تھا ماں کے اوپر آروپ لگ رہا تھا اس کے بعد پولیس نے بچے کی ماں کو گرفتار کیا اور اس سے پوچھتاش شروع کی پوچھتاش کے دوران اس نے پوڑی گھٹنا کی جانکاری دی تھی اسے سپی نے بتایا کہ مہلا نے پولیس کے سمجھ بتایا تھا کہ اس دن اس دل ڈالا دینے والی واردات کو اس کے پتا نہیں انجام دیا ہے وہ نشے میں تھا اور ماملہ اجاگر نہ ہو اس کے لیے اس کے شو کو بوڑی میں باندھ کر کے جھاڑی میں پھیک دیا گیا تو یہ حالات ہے دوستو اس لیے کہا جاتا ہے کہ شراب جو ہے وہ انسان کو اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے گرامینوں کی سوچنا پر پولیس نے وہ شراب کو جبت کیا تھا گرامینوں کو جب یہ لاش ملی تب ان لوگوں نے گرامینوں نے بچی کے ماں پر پہلے تو گمبیر آروپ لگائے پھر پولیس کو سوچنا دی پولیس پہنچی ماں سے پوستاش ہوئی اور اس کے بعد اس پورے معاملے پر ماملہ سامنے ایسا درہ اسپتال میں اس پورے معاملے کو پوستماٹم کرایا گیا تب جا کر کے پوستماٹم میں اس بات کا کھلاسہ ہوا تھا کہ بچی کے ساتھ ریپ ہوا اور ریپ کی گھٹنا ہوئی اور اس دوران انٹرنل بلیڈنگ کے کارڑ اس بچی کی جو ہے وہ موت ہو گئی ہے پیتا نے اس پورے معاملے کو لے کر کے اپنا قبول بھی کر لیا ہے کہ اسی نے یہ سارا کرت کیا تھا سس پی سنجے پانڈے نے بتایا کہ پولیس نے بچی کے پیتا کو گرفتار کر لیا ہے پوستماٹم کے دوران اس نے اپنا اپراد سویکار کر لیا ہے اب اسے جیل بھیجا جا رہا ہے پوستماٹم کے دوران اس نے پوری گھٹنا کے بارے وید جانکاری دی ہے اس میں سہیوگی بنے اس کے یہ پڑیوار کے قصور کو بھی حراست میں لیا گیا ہے اس سنجے پانڈے نے بتایا کہ اس معاملے میں بچے کی ماں ماں کے بیان پر وہ پراتھمی کی درج کی گئی ہے اس پورے معاملے کو لے کر کے آپ کو بتا دے دوستو کہ ابھی تک ان لوگ کا نام اجاگر نہیں کیا گیا ہے نام کیوں نہیں اجاگر کیا گیا ہے یہ آپ تمام لوگ سمجھ سکتے ہیں سمجھتی پور پولیس کی توریت کاروائی 3.1.2024 کو سمجھتی پور جلے کے خانپور تھانہ انترگت گرام سمراہ میں یہ گھٹنا ہوئی ہے سمراہ میں یہ گھٹنا ہوتی ہے جہاں نیرد کیا گیا ہے یہ آپ کو سمجھتی پور پولیس نے جو ہے وہ ابھی ابھی ٹویٹ کیا ہے اس کی جانکاری دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ پورا اس پورے معاملے پر کیا کچھ پولیس نے یہ جو بیان دیا ہے وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے تو یہ پورا معاملہ ہے کسی نے لکھا ہے اچھے کومینڈ دیکھ لیجئے امیتاب جا لکھتے ہیں کہ کٹوا ہوگا مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مسلمان ہوگا ریپلائی دیکھئے کہ کیا کچھ اس کے پاس ریپلائی آیا ہے اس پورے معاملے میں اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ یہ تو لکھا گیا ہے کہ کٹوا ہوگا اب حقیقت ہے کہ اگر کٹوا ہوتا تو نام تو سامنے آ جاتا خیر کسی نے لکھا ہے کوئی آگے ہوگا گندے سماج کی گندگی سنسکار کے ساتھ اس لیے نام نہیں ہے محمد توہی لکھتا ہے کہ راج دیپ تھا اس کا نام ٹھیک ہے نا اس کا نام جو ہے وہ راج دیپ تھا اور یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پورا کا پورا معاملہ سامنے آیا ہے اب کیا اس کا نام تھا وہ تو خیر کوئی بھی انسان ہو لیکن جو کچھ ہوا ہے وہ بہت غلط ہوا ہے اس پورے معاملے پر پولیس پرشاہسن نے کہا کچھ بیان دیا آئیے سنتے ہیں جانکاری دی گئی اور ان کے بین دن آن پانچ ایک چوبیس کو یہ وہ انسان ہے خانپور تھانا انترگات ایک پوکھر کے پاس ایک چھوٹی بچی کا سو ملے کی سوچنا پرابت ہوئی تھانا دیکھ تتکال ہونا پہنچے اور سو کو چناکتا کر کے اس کو برامت کیا گیا اسی کرم میں مرتکہ بچی کے ماتا پر اروپ لگاتے ہوئے گرامیر دوارہ بتایا گیا لیکن پولیس کے دوارہ جب اس کی پوشت آج کی گئی گھن روپ سے بچی کے سو کا انکویسٹ کیا گیا تو پایا گیا کہ سو کے اوپر خروچ یا ہلکاپو کا جنب تھا لیکن کوئی ایکسٹرمنل ہی جوری نہیں دکھائی دے رہا تھا تتکالتھرنا دکھ دورہ کانڈ کو ہتیا کا کانڈ مانگا کر کے امرسندھان پرارم کرنے کے لیے ریڈ بڑی کو لائیا گیا لیکن جب گہرائیس اس کو دیکھا گیا تو مالوم چلا بچی کے ساتھ کچھ گلت کام کیا گیا ہے پوشت آج کے دوران مرتگاہ بچی کی مال کے دوران ساری گھٹنا کا جنکاری دی گئی اور ان کے بیان کے دار پر پراتھمکی درچ کی گئی پراتھمکی میں جو آروپ لگایا گیا وہ چکسی جانچ کے دوران اور پوشت مارٹم کے اندھ پریچھان کے دوران نہیں سبتے پایا گیا وہ چھت سال کی بچی کے ساتھ بلاتکار گوا تھا اور بلاتکار کے کارم اس کے پیٹ کے اندر رکت کا ادھک ماترہ ہونے اور اس کا نیجی ہنگ کے وہ کافی ریپچر ہوا تھا جسے کارون اس بچی کی مردو ہوئی تھی اس میں جب ہم لوگ نے پوشت آج کیا اور گھٹنا سال کا نیرچن کیا گیا تو پایا گیا کہ اس بچی کے ساتھ بلاتکار گواہ کیا گیا تھا اور بلاتکار کے سائن اس کے گھر پہ ہی ملے تھے اس کے پیٹا کے دوران یہ گھٹنا کارید کیا گیا تھا رات میں اور اس کے ادھار پجب اس کے پیٹا کو بھی گرہ پتار کیا گیا ایفیسل کی ٹیم کو بھی ملائی گئی اور وہاں سے سارے پردارس کو جب کیا گیا بچی کے جو کپڑے تھے جو ہنگھٹنا کارید کیا گیا تھا کارنا کارید کرنے کے بعد مرتو کے بعد اس کے پیٹا اپنے موڈ سائیکل سے ایک آدمی بچے کے سائیوگ سے لے آگن کے اس کو تلاب میں فیق دیئے تھے جوہاں سے اس کی مراملی ہوئی ہے تو دوستو یہ پورا کا پورا ماملہ جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے یہ گھٹنا ہوئی ہے اور اس گھٹنا کے بعد آپ تمام لوگوں کا کیا کچھ رائے ہے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ شراب تو کہیں نہ کہیں ہے ہی ذمہ دار لیکن انسانوں کی سوچ کیسی ہے کہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ شراب کے نشے میں آنے کے بعد ایک ویٹی اپنی بیٹی کے ساتھ دشکرم کرتا ہے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اگر پیج پر ویڈیو کو دیکھ رہے تو پیج کو فالو کیجئے یوٹیوب پر دیکھ رہے تو چینلن کو سبسکرائب کرنا بلکو نہ بھولیں